زلفی بخاری ہیں معاونین خصوصی برائی اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری وزیراعظم کے دوست ہیں پرانے اور جب پرائم منسٹر پاکستان سے باہر جاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا تھا یہ جب پاکستان آتے ہوں گے تو یہاں پہ بھی ان سے رابطہ رہتا ہوگا اور یہ کہنا چاہیے کہ ان کے باعتماد قسم کے ساتھ ہیں جو ان کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے بعض لوگوں کے اوپر تو یہ نام آتا ہے کہ وہ وزارت عظمہ کے امیدوار ہیں کوئی ان کی ٹانگ کھینچ رہے کوئی جا کے نونلی کو کہہ رہا ہے کہ نو ٹرسٹ مو پیش کرو تو ہم آپ کو ساتھ دے دیں گے لیکن زلفی اس کیٹگری میں فال نہیں کرتے یہ ان کے ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہے اور شاید اسی حصیت میں آپ کو برقرار رکھنا چاہیں گے لیکن بہرحال ان کے پاس دوہری شہریت ہے تو ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو اور یہ بتائیے کہ یہ معاملات مسائل ہیں کیا اور اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے زلفی اسلام علیکم اسلام علیکم ندین صاحب کیسے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل ہو رہے ہیں یہ فرمائیے کہ وزیراعظم کا مشیر ہونا یا ایڈوائزر ہونا کافی ایک بڑی آنریبل چیز ہے اور خاص طور پر ملک کی وزارت جیسا جب ہوتا مل جائے تو اس سے بڑی ریکنیشن کیا ہوگی زلفی بخاری لندن میں چاہے جتنے بھی بڑے آدمی ہوتے لیکن آپ پاکستان کے ایک وزیر کی حصیت سے مشیر کی حصیت سے دنیا ساری میں پہچانے جاتے ہیں وزیراعظم کے ساتھ غیر ملکی دوروں میں جاتے ہیں تو کیوں ضروری ہے کہ ابھی تک آپ نے غیر ملکی شہریت برقرار رکھی کیوں ضروری ہے کہ میں نہ رکھوں ندیم بھئی مطبع رولز آف بزنس کے مطابق اور ہمارا قانون جو ہے اس کی روشنی میں اور ہمارے جو کانسٹیٹویشن ہے اس کی روشنی میں آپ کو نہیں رکھنی چاہیے ندیم صاحب یہ بالکل غلط ہے جو آپ فرما رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اگر آپ موقع دیں پہلی بات تو یہ کہ جاتاک میں کیابنٹ میں بیٹھتا ہوں تو میں کیابنٹ بائی انویٹیشن بیٹھتا ہوں چاہے میں ہوں چاہے موہد یوسف صاحب ہوں چاہے شباز گل صاحب ہوں چاہے زفر مرزا صاحب ہوں چاہے ندیم بابر صاحب ہوں ہم سب ایسے پی ایمز چاہے آپ ڈیول نیشنلیٹی ہو یا نہ ہو وہ سب کیابنٹ بائی انویٹیشن بیٹھتے ہیں جب سیکیٹریز آتے ہیں وہ بائی انویٹیشن آتے ہیں پرائیم منسٹر کے پاس پورا حق ہے کہ وہ جس کو بھی جب مرضی کیابنٹ میں ہر ہفتے بلا سکتے ہیں جیسے سیکیٹریز کیابنٹ کے حصہ نہیں ہیں وہ بھی ہماری طرح بائی انویٹیشن بلائے جاتے ہیں کیابنٹ کے اندر تو ہم کیابنٹ کے ممبر نہیں ہیں ہم بائی انویٹیشن آتے ہیں جیسے کہ ایک ایڈوائزر فلور او دہ ہاؤس پارلمنٹ میں جا سکتے ہیں اور سینٹ میں جا سکتے ہیں اور ان کو ڈیول نیشنلیٹی رکھنے کا حق نہیں ہے بائی لاؤ ایسے پی ایمز پہ آپ کو ندیم بھائی آپ کو بہتر پتا ہوگا سر میں نے تو پورا ایک سپریم کورٹ کا جو ایک ہسٹورک کیس ہے جو استعمال کیا جائے گا کہ ایسے پی ایمز ڈیول نیشنلیٹی رکھ سکتے ہیں یا نہیں اور یہ کچھ چار پانچ کچھ چھ سات پیش کیاں تھی اور یہ کیس اس فیور میں گیا کہ ہم بالکل رکھ سکتے ہیں تو اب جس پیکز ہم نے ایسیٹس اور یہ وقت کا فیصلہ ہے لاؤ تو نہیں چاہتا لیکن اب یہ کیس دوبارہ جائے گا کیونکہ اب آپ لوگ وزارت چلا رہے ہیں تو وزارت چلانے میں اور کبینہ کے اجلاس کے اندر بیٹھنے میں اور تواتر کے ساتھ آپ لوگوں کی کچھ کی شمولیت ہے ان کبینہ کے اجلاسوں میں تو وہاں یہ سوال اٹھے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے کانسٹیٹویشن کے اندر ڈالا گیا تھا کہ سکسٹی تری ون ڈی ہے تو وہ کوئی بھی ایسا رکنے اسمبلی نہیں بن سکتا جس کے پاس غیر ملکی شہریہ تو اسی لیے کبینہ کے اجلاس میں بھی نہیں بیٹھ سکتا وزیر بھی نہیں بن سکتا ایسے پی ایم اور ایڈوائزرز کے اوپر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں ذلفی جی لیکن جو اٹھ رہے ہیں وہ سوالات اٹھیں لیکن بائی لاؤ ایسا کچھ نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں بائی لاؤ میں اگر ایسے پی ایم میننگ سپیشل اسسٹنٹ پرائیم منسٹر منسٹر انچارج ہے ذلفی بخاری اپنے ایک فائل پہ بھی کوئی اوثرائز نہیں کر سکتا ہر چیز پرائیم منسٹر آفیس اور پھر وزیر آزم پاکستان کے پاس جائے گی وہ اوثرائز کریں گے وہ منسٹر انچارج ہیں تو اس میں آپ چاہے یہاں سے جائیں یا یہاں سے کوشش کرنے آنے کی قانون بڑا واضح ہے اس پہ جاتاک محید یوسف صاحب کی بات ہے محید یوسف صاحب کے پاس ریزیڈنسی ہے ان کے پاس ڈیول نیشنالٹی نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی میں تو ان کا بھی میں معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسگری کرتا ہوں کہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ اس کو ایک کرمنلائز کریں اور سنسیشنلائز کریں لیکن ہر ایک چیز قانون کے مطابق ہے کوشش کر کے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ پروف ایک سوال سمجھ نہیں آتا کہ جب اللہ نے آپ لوگوں کو اتنی بڑی عزت والی جگہ دے دی کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت تو آپ کو وہ انشورنس پالیسی کیوں چاہیے کہ برطانوی شہریت ہو یا امریکہ کی ریزیڈنسی ہو جی جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انشورنس پالیسی ہم نہیں لے کے آتے ہم باہر پیدا ہوئے ہیں ہمیں اپنا پاسپورٹ پوسٹ کے ذریعے ملا ہے کوئی اوث نہیں لے کے ملا ہم وہیں پیدا آئے ہیں ہم پھر پاکستان آئے ہیں اپنے ایک کمفٹبل لائف سٹائل اور ہر چیز چھوڑ کے یہاں واپس آئے ہیں سیٹل ہونے اور ساتھ میں اپنی انویسمنٹ بھی یا پیسے بھی جو بھی آپ کہیں اکاؤنٹ بھی جو بھی وہ ہم واپس یہاں لے کے آئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کتنی انویسمنٹ کیا آپ نے پاکستان میں کتنی انویسمنٹ کیا آپ نے میں نے سر جب تک میں حکومت میں ہوں میں زیرو انویسمنٹس کر رہا ہوں انویسمنٹس کا میرا مطلب یہ تھا کہ ہم جو بھی بار کچھ کمائے ہیں ہم واپس یہاں رہنے آئے ہیں تو آپ کی جو رہنا جونا آتا ہے اس کے خرچی ہوتے ہیں وہ واپس یہ آتا ہے سر جتنے ڈیول نیشنلز ہیں اور جن کے پاس ریزیڈنسی ہے میرا ایک بڑا فنڈمنٹل کوئس سے نہیں میرا خیال ہے کہ شاید حفیظ شیخ سمیت آپ میں سے بہت سارے لوگ پاکستان میں پچھلے پانچ سال میں انکم ٹیکس پیئر نہیں ہیں is it true سر انکم ٹیکس کے بھی مجھے حفیظ شیخ کیا کسی اور کا نہیں پتا کیونکہ میں ان کا اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں لیکن اس چیز پہ جم کرنا from one thing to another لیکن انکم ٹیکس کی بات یہ ہے کہ میں نے 190 days یہاں کر دی ہیں رہنے میں تو بلکل جو میرا اکاؤنٹنگ یہ آرہا ہے اس میں مجھے میں ابھی لائیبل ہوں کہ اپنا ٹیکس یہاں جمع شروع کر دوں اور ہر سال دینا ہوگا اور ایک فائلت بن جاؤں nobody has paid any income tax in Pakistan so there is no actual contribution for Pakistan national ex checker but that doesn't really make a difference جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہاں ہیں نہیں اگر میں آپ کسی ملک میں ہوں آپ اگر ایکس چیکر سے کچھ لے نہیں رہے تو آپ contribution کیا دیں گے پہلے تو آپ اس چیز پر فوکس کریں کہ جو یہاں رہے کہ لوڑ کے ان سے تو contribution لیں آپ ان سے لینا چاہ رہے ہیں جو یہاں رہتے نہیں ہیں باہر رہتے ہیں باہر سے بھیج رہے ہیں سارے سارے فوکس ان کو مارنی کی کوشش ہے جو 23 billion dollars یہاں ہر سال بیچتے ہیں سر don't try to fixate overseas پاکستانی اس کے جی ان سے tax کیوں نہیں لیا یہ ابھی پاکستانی نہیں ہے سر ہم 23 billion dollars ہر سال دیتے ہیں آپ اپنے سارے tax payers کو جمع کر دیں اور ہم سے مقابلہ کریں جب آپ دس جی وہ overseas پاکستانی ہے جو پیچھے اپنے بال بچوں کو پالنے پوسٹنے کی خاطر باہر جاتے ہیں محنت کرتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے اور contribute کرتے ہیں ان کو سلام ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے کتنی remittances بھیجی پچھلے پانچ سال میں پاکستان سر میرے پاس exact figures نہیں accounts جو بھی ہیں وہ ہیں مجھے نہیں پتا exact figure کیا you can ask your fellow colleagues کیونکہ most of them جو ہیں وہ پاکستان remittances نہیں بھیجتے رہے most of them are not paying any income tax so there is no service for Pakistan as such سر مجھے colleagues کا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہاں رہتے ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ باہر سے انہیں remittances بھیجی ہیں میں نے ہلکا سا تانیا کا دیکھا تھا اس نے باہر سے remittances بھیجی ہیں اور اگر آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ loyalty remittances بھیجنے پہ ان کی زیادہ ہے یا کم ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے پہلی بات دیکھیں ندیم بھائی میں بڑی عزت سے آپ سے کہتا ہوں دیکھیں جو یہ سارے جو لوگ ہیں نا جی یہ comfortable اپنی یا businesses یا نوکریاں یا positions چھوڑ کے پاکستان کی سیوہ کرنے آتے ہیں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں پاکستان کے اس کا موکری نام منائے ہم لوگوں کا ہم دس ملین ہیں پاکستان میں دنیا بھر اس کو جتنا آپ مزاق کر رہیں گے اس میں کم ہے ہم لوگ کم آئیں گے جتنا آپ اس کو اس طریقے سے کرنی کے کوشش بائی لو جو آپ نے ساری چیزیں state کی ہیں اسی بات بلکل نہیں ہے آپ کا تو میں بلکل بھی مزاق نہیں اڑاؤں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید پرائم نیسٹر کسی ایک شخص پہ اگر آنکھیں بند کر کے اعتماعات کرتے ہیں تو اس کا نام ذلفی ہے میں تو آپ کو خود بڑا عزت سے بلاتا ہوں لیکن کچھ fundamental questions ہیں جن کا جواب آنا اور لوگوں کو بتانا ضروری ہے تانیا جو ہے ان کے پاس کینڈین شہریت ہے ندیم بابر پاکستان میں دس بیس انرجی سیکٹر کی کمپنیز سوئر conflict of interest کا شکار ہیں ان کے پاس امریکی شہریت ہے دیکھیں اس میں میں دو چیزیں ندیم بھئی آپ میں جب موقع دیں تو میں آپ کو پتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں conflict of interest کی بات نہیں کر رہا میں شرف dual nationality کی بات کر رہا ہوں دیکھیں تانیا باہر رہی ہے اس کے پاس dual nationality میں باہر پیدا ہوں مجھے میں نے inherent کی ہے کوئی عوث لے کے نہیں لی بات یہ ہے کہ آپ یہ ایک academic debate ہو سکتی ہے آپ کے اور میرے بیچ میں کہ dual nationals کو cabinet میں یا assembly میں یا election لڑنے کا حق ہو یا نہ ہو اس میں نہ آپ کی رائے صحیح ہے معذرت کے ساتھ نہ میری رائے صحیح ہے یہ ایک debate ہے کیونکہ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں including great britain UK میں آپ ایک member of assignment بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک minister بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے پاس dual nationality بھی ہو سکتی ہے بلکہ میں آپ کے رشوہ پر یہ بھی آپ کو پتا دوں کہ بورس جانسن جو UK کے prime minister ہیں وہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے ان کے پاس وہاں کی nationality یا residency green card وہ بھی تھا صرف جب وہ میر بھی تھے ان کے پاس وہ dual تھا امریکہ میں taxes بھی وہ امریکن کی طرح دے رہے تھے جب وہ prime minister بنے ہیں تب ان نے وہ اپنی امریکن citizenship revoke کی ہے تو دیکھیں ظلفی ہو سکتا ہے کہ امریکی جو ہے ان کا origin جو ہے وہ irish ہو یہاں یہ بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں ایک clause ہے جس کو کہتے ہیں 63-1-D یا تو اس کو وہاں سے اڑا دے تو پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی otherwise تو ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ go by the book جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلیں آئین کی حکمرانی تب ہی ہوتی ہے اس کا اطلاق میرے پہ بھی ہو آپ پہ بھی ہو let's go by the book let's go by the book even مجھے announce کرنا چاہیے کہ میں dual national ہوں میرے ادارے کو میری website پہ post کرنا چاہیے یہ بندہ ہمارا کام کر رہا ہے یہ dual national ہے بالکل صحیح ہے let's go by the book assets declared dual national میرے تو میں تو کسی کو شک نہیں تھا کہ میں dual national ہوں I think پچھلے تین سال سے ندیم بھئی آپ کو پتا ہے میں نے تو چیک چیک پہ ٹی وی پہ بھی بولا ہے کہ میں dual national ہوں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں overseas پاکستانیز کو ریپیزینٹ کرتا ہوں جو dual national ہیں میں بڑا فخر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہیں جو ٹین ملین overseas پاکستانیز ہیں جو ٹیس ارب ڈالر سادانہ پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ صرف پاکستانی شہریت رکھتے ہیں جو جن کے پاس dual national ہوں دیکھیں یہ جو ندیم بھائی وہ پاکستان ریٹرن نہیں کرتے ندیم بھائی جیسے آپ نے یہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کا سٹیٹ آپ نے دیئے ہیں سر میں آپ مجھے گھنٹہ دے میں آپ کو یہ غلط پروف کر دیتا ہوں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پوائنٹ پرسنٹ آف سٹیسٹک جو ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں میڈ اپ آن دو سپاٹ ہوتے ہیں جیسے آپ نے ابھی کی ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن بلکل نہیں ہے آپ لس ملین سے چھے ملین ہوں گے چھے ملین آپ تو خود منسٹری ہیں کرتے ہیں آپ ادادو سمار نکال کے بتا دیتے ہیں جی جی اس لیے میں اس لیے میں بڑی ذمہداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں چھے سے زیادہ ساڑھے چھے ملین ہوں گے جو بالکل کام کرنے کے لیے تین ملین ان میں سے بلکل ڈیول نیشنل ہیں نائک آپ ہولڈرز ہیں ڈیول نیشنلیں ہیں کمپلیٹلی تو میں آپ سے معذرے کے ساتھ یہ بالکل اپنے سر ایک کام کریے دوسری اور یہ میں آپ کو ای میل کر دوں گا یا پچھلے جو پرمننٹ ریزڈنٹ تھے یا ڈیول نیشنل سے انہوں نے کتنا پھیجا ہم اس پر ایک پروگرام کر لیتے ہیں اس پر ایک پروگرام کر لیں گے اور میں آپ کو کمپیرسن بھی دکھاؤں گا اس میں ظاہری بات ہے دیکھیں ورکرز مارے بڑی تعداد میں بیچتے ہیں واپس اس میں کوئی شک نہیں اور سب ہم ان کی وجہ سے ہیں لیکن میں صرف یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں نے دی میں دیکھیں اگر بندے کے پاس ڈیول نیشنل ہو ان کے والدین اسی ورکر کی طرح باہر کام کرنے کے لیے گئے ہوں ان کے بچے وہاں پیدا ہوں جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان کو ایک آٹومیٹکلی انہیرٹ ہوتا ہے ایک پاسپورٹ ان کا مطبق ان کی موکری نہیں منانی چاہیے ان کو کوئی ایسے ایسے کریں جیسے کوئی سیکنڈ کلاس سیٹیزن ہے آپ کا ایک دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گی ہے آپ قابل احترام ہیں ہمارے لئے کئی ایسے ملکوں میں پاکستانی آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں وزیراعظم کے معامل چوار سینئر وزیر بنیں لیکن اس کا آئین کے مطابق بنیں دوری شہریت چھوڑ کے جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق بنیں خود عمران خان کی رائے اس پر سن لیتے ہیں بحث کو آگے بڑھاتے ہیں خود عمران خان کیا کہتے ہیں وہ سن لیں دکھائیے گا ظلفی ایک لاس کوئسٹن آپ سے پوچھ لوں آپ لوگوں کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز بھی پبلک کرنی چاہیے شفافیت کا تقاضی ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرنز فور لاس فائی ویئرز خاص طور پر وزیر خزانہ سے تو کہیں کہ کاری دیں سر دیکھیں وزیر خزانہ کا اگر یہ انکم ٹیکس بنتا ہے وہ کر دیں نہیں بنتا نہ کریں انکم ٹیکس کئی بھی ایش ساچ پبلکی ڈیکلیئر نہیں ہوتا جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کیے کہ قانون میں رہ کے ہمیں ہر چیز کرنی چاہیے ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے آپ سے کانون یہ کہتا ہے کہ اگر خان صاحب کی حکومت میں ایسا کچھ ہوا ہے تو غلط ہے اگر نہیں ہوا تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوا جو ڈیول نیشنلز ہیں یا ریزیڈنسی ہولڈرز ہیں میں ویسے آپ نے کہنا قانون کے مطابق اور وہ قانون سے تو پاکستانی قوانین کے مطابق ایف بی آر جو ہے فیڈل بیورو آف ریونیو وہ ایک پارلیمنٹیرینز کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کرتا ہے اور اسی طریقے سے پاکستان میں تمام انکم ٹیکس پیرز کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کرتا ہے ہر سال جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے اس جاری کا اجرار رکا ہوا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب سے درخواست کریں آن ائر یہ ایک اچھی روایت ہے ٹیکس کمپلائنس سے بڑھتی ہے جب پتا چلے کہ ملک کے وزیر مشہیر وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں خاص طور پر وزیر خزانہ پانچ سال بتا دیں پاکستان کو کتنا ٹیکس دیا تھا وزیر خزانہ بننے کے لئے جائز ہے کہ وہ کرے اپنا ٹیکس کا نمبر بتائی یا نہیں جائز ہے سر دیکھیں میں آپ سے نے دین بھائی جو بھی قانون میں ہے ہم اس میں بالکل کھڑے ہوئے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس میں جو قانون میں نہیں ہے اور لوگوں کی پرسنل ڈمانز ہیں پرسنل ڈمانز میں تو ہم نہیں آسکتے ہیں یہ پرسنل نہیں ہے ٹیکس ڈائریکٹری چھپتی ہے ایف بیار کی ویب سائٹ تو جب ہوگا وہ کر دیں گے اور اگر نہیں ہوا تو وہ کر دیں گے جیسے کہ اگر میں بھی اگر لیٹ ہوں اپنے ٹیکس ٹرینز میں لیکن میں کر دوں گا ہر بندہ کبھی کبھار لیٹ ہو جاتا ہے میں بھی ابھی ابھی ٹیکس پیئر پاکستان میں بنوں تو میں بھی ابھی سے آج سے شروع اس ہفتے دو ہفتے سے شروع کر دوں گا قانون میں دو سال کی مجھے ٹیکس بریک ہے کیونکہ میں کوئی اوورسیز پاکستانی ہوں اور وہ ایک انسینٹیو ہے اوورسیز پاکستانی کی پاکستان بڑا خوش ہوگا کہ آپ لوگ پاکستان آکے پکے پکے پاکستان کے خدمت کریں پاکستان کے بیٹے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کو تانہ نہیں ہے لیکن انشورنس پالیسی رکھ کے پاکستان میں وزارت سنبھال کے حفیظ شیخ صاحب پچھلے بیس سالوں میں تین دفعہ یا چار دفعہ جب وزارت ملتی ہے تو پاکستان رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ہمیں اس پر شک ہوا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے